بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اور اللہ باقی آپ کی تمام صغیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں اپنے سا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا وظیفہ ہے بہت پیارہ ہے میہ بیوی میں مثالی محبت کا وظیفہ ہے کہ جن میہ بیوی کے اندر محبت نہیں ہوتی یا جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میہ اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میہ بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ ایک تعلیب ہو اور مطلوب محضرت کے ساتھ تعلیب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے تعلیب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لئے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ ایس بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے خواتین ہیں ان کے میاں بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے چھپ چھڑے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے محض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلق کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے آپ نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ میں کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو امبر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یا کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے گا پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان کے اثر نہیں کرے گا یا سپریو وغیرہ نہ ہو بلکہ اتر ہو خوشبو کا اتر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر نا درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو آپ نے تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خود چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر چلے جائیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگھا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے ناعت میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فورا ہی آپ کی آپ کی طلب محسوس ہوگی یا دیوانہ وارہ آپ کی طرف بڑھے گی اور اسی طرح شہر کا ہے اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو وہ کیا کریں گی وہ صرف اکیس دن تک عمل کریں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ اکیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی زکاعت عدا کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خوشبو آپ کو بہت ظلم معذرت کے ساتھ میری تدبیر بھی کچھ ٹیننگ کلا میرا وزدہ حراب ہے بار بار تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ خوشبو آپ اپنی پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین مانے کہ اگر آپ اس خوشبو اپنے پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس بیجا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لے دو اس کے آگے تیسرا میاں بیوی بنا آگیا چوتھا اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ درور استعمال کرنا ہے اللہ حمد صلی اللہ مقومن مؤترنگ ٹھیک ہے یہاں سے لے کہ وہ آلیہ وسلم تک آپ پر ہوگی ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روحوں کو مؤتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اندر تک خوشبو پھیلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہل بیعت ٹھیک ہے اہل بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر ایسی رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں موتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل ہو یہ جب آپ جو خوشبیو یا پڑھائی کرو گے خوشبیو کے اوپر صرف یہ اتنا سا درود ہے چوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس سے نایا ہے کہ سپنین کے اوپر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی یہ عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کو موتر کرتے تھے تو آپ نے یہ جو بنا کر رکھیں ہر کوئی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو پھر سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موٹ بڑھ ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن گیارہ دن تک کریں جتنی درود شیف کی تسبیح بتایا ہے تو اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے عمل کو عمل کی طرح نہیں کیا جائے تو بابرکت ہوتا ہے کیونکہ عمل کی حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے رد و بدل ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے آپ کو مراد ملے گی اسی کی سوائے جازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور بہت ہی نیا بعمل ہے کر کے دیکھیں گا اللہ باقعہ کو کرنے کی تفیق اجازت دیں اللہ حافظ